ظالمانہ سلوک ہندوستان پر مکمل برطانوی قبضہ ہندو انگریزوں کے ملان سے مسلمانوں کو ظلم اور چہالت کی تاریخ راؤں پر رہانی قیادت کوشش ہی نے ازادی کی تیوری کو جنم دیا بالاکھوٹ پر لاکھوں مسلمانوں کی شادتیں علماء کا قتلیام اور دو ہندی تنازہ اور ہندو کی وقت کی چالوں سیاسی چلبازیوں اور حضرہ شکرن بیانات سے مسلمانوں میں جذبہ افت پیدا ہوئی جو مسلمان یقجیتی اور سیاسی حقوق کے حصول کیلئے انگریزوں اور ہندو کی خلاف میدان عمل پر ادھر آئے عزیز طلبہ مسلمانوں کے ایک آزار سالہ اکرمت کے خاتمے کے باوجود انگریز اور ہندو پر یہ بات اظہاری منشوم تھی کہ وہ مسلمانوں کو ہندوستان میں کسی بھی قیمت پر غلام نہیں بنا سکیں گے کیونکہ مسلمانوں میں اسلامی باعشارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ افتی ہی نے مسلمانوں کو متحد رکھا ہے اس لئے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انجا کے ساتھ ان کی معاشی بدالی سیاسی بیڑا روئی اور تعلیم کی میدان میں پیچھ رکھی کی کوشش نہیں اس کی علاوات عزارتی خسارے مسلمان عورتوں سلطان عزارتی خاتمہ پر مسلمان عین سی منابکانہ روئے رہو گا تنسیق دنگل سی مسلمانوں نے ہندوستان چھوڑوں کی تیرک شروع کی جس میں لاتے مسلمانوں پیگار ہو گئے بقول اقبال قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی گھر کے لور جانے سے میرے دل کی آبادی ہوئی اس کے علاوات عزارتی دوری پالیسی انگریز مسلم دشمنی اور تقسیم بنگالی نے مسلمان کو مسلمی کے پلٹ فرم جمع گیا مسلمی کا قیام ان دور انگریزوں کا ملاتا جو شروع انہیں سے مسلمانوں کے خلاف پر ان مخالفین نے داندیک انگریسی رانما ماسٹر تاریسنگ، سکو گاہ مذہبی پیشوہ، نیرو اور سرلال مان پیچند ہے جو انگریزوں کے جانے بار بھی مسلمانوں کو جینے نہیں رہتے تھے میرے باریو ان کی مخالفین کے خلاف کمربستہ ہو کر میدان میں اترے اور ان کو مسلم کشت از ان کو خواب بھی ملادی این عظیم زمانوں میں محمد علی جناح، علام احمد اکبال، مانانا حفرات محانی، لیاکات علی خان اور دوک و من نظریہ کے روح رواح ترسدہ مخالفین شامل دے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے ہمیں چودہ کرتے سوی سو سنتالیس کو پاکستان جیسے عظیم امریکہ سے نوازا نسیت ایک ایک کہ ہم لائے ہی توبان سے کشتی نکال کے ہم لائے ہی توبان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبال کے ہم اتنوں ہمیں چاہیے کہ ہم ترجی بنیادوں پر خلوص ہوگی وطنی کے جذبے سے سرشار اس ملک کو اکرابا پروری، رشوت ستانی، کریپشن، لاکہ نینک، کشت کر دی اور اپس کی نپر دو رجو کو ختم کرکے، کل کی در کی، اور معاشی بازشتی، معاشاتی زندگی، اور آنی والی نسلوں کو ایک خوشحال پر امن معاشا ہے، جس میں محبت تقداری دے گا، ایک مصدی پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر سکیے، و سلام پاکستان زندہ بار، بچے جمن کے سچے ہوتے ہیں، انہیں ہر خوشی ماناتے ہیں، انہیں بے انتیاب خوشی ہوتی ہے، آج کی خوشی کی مناسبت سے بچوں نے ایک چبلو پیار کیا ہے، اب میں انہیں چبلو پیش کرنے کیلئے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگا چبلو پیش کرے اور سالہ ناظرین کو محسوس کرے، محمد آیاز اور صاحبی محمد آیاز اور صاحبی